مجھے تو میں ریزولیشن کو پرنچاہیانتی جی سر آن اوٹ آف سرن سر آن ریزولیشن چاہیانتی کہ تانی پرمیشن سا کون ہے سر تانی پرمیشن سا سر تان بدھو یوب ضروری ہے یوب ضروری ہے تان کے بدھو پہ تان بلکل سر سر اگر تان پرمیشن دیو سر سباہی سباہی اسمبلی سندھ جے قائدن 2373 جے قائدے نمبر 244 سباہی سمبلی سے قائدن کے قائدہ نمبر 244 جا تحت اسمبلی کاروائی کے محتل کرے مکہ ہی تھہراؤ پیش کرنم جی یا لینی آنی اوکی ایلاوڈ تینکیو سر سر سندھ سیمبلی جے ہی موزز ایوان مادری بولین جے عالمی ڈین جے موقع تھے سجی سندھ میں ہی ڈین ملائندر کومن کے وعدائیوں پیش کرے تھی بولیوں رابطے تاریخی شناکتیں قدیم تیزی بھی بابت جان جو ایک اہم ذریعہ انڈیوائن اج کل جے جدید سائنسی تحقیق میں وہ گال ثابت تھی چکی آئے تجکو بار پینجے مادری بولین میں تعلیم حاصل کندو آئے ان جی زانت بین بارن جے مقابلے میں ودیک نکھری نروار تھی دیا ہے انسانی تاریخ جے اوائلی انیان مون جے دڑوں ماں پر لکھت ملیا ہے جے ماں ثابت تھی ہے تو تو پنجہ ہزار سال اگب اسی ایک محضب این تعلیم یافت کوم ہوا سی ہی ایوان سندھی لینگوچ اتھارٹی این سندھ حکومت کھیب کامیاب عالمی بولی کانفرنس منقط کرائیں تھی مماظر بات پیش کرے تھی ان گار جو مطالبوں کرے کرے تو تو مادری بولین جی وعدہ رہے این ترکی لاکوشش وٹھن سان گڑھ مادری بولی جیڑوں کے سندھی پنجابی پشتو بھلوچی کے کومی بولین جو درجو ڈنو ونی جن جو بل کترے عرصے کا کومی اسیمبلی میں التوا میں پہل آئے ہن ایوان جی توسط سان گزارش کریوں تھا تو ہن بل کے پاس کرای ہونے ٹھیک ہے سارے موورز بولیں گے جی بولیں سر یا یوں شاید ماروی پڑھن چاہیتی سر موور بول لیں اس کے بعد پھر جی آپ کو اعتراض ہے سندھی بولی پہ کسی کو اعتراض ہے تو مجھے بلکل اعتراض ہے کیوں شور مچا رہے ہو جی کاپی ان کو دے دیں ابھی دیں گے تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا سر میں بھی پڑھنا چاہوں گی یہ سر سر سپیکر صاحب وہ لیٹر ریڈ اس کے بعد پھر جی بھی بیڈی ایک چانس وہ شکریہ سر سندھ سبلی جو ہی معزز ایوان مادری بولن جی عالمی ڈینجے موقع تھے صدی دنیا میں ہی ڈینجے ملائندر کومن کے وعدائیوں پیش کرے تھی بولن رابطے تاریخ شناخت قدیم تہذیبن بابت جان جو ایک اہم ذریعوں ہندی واہن اجی کلج جدید سائنسی تحقیق میں بہوا گال ثابت تھی چکیا ہے تو جے کو بار پنجی مادری زبان میں تعلیم حاصل کندوا ہے انہ جی زہانہ تبین بارنجے مقابلے میں ودیک نکھری نروار سندیا ہے انسانی تاریخ اجی اوائیلی اجیان مہنج دڑو ماپن لکھت ملیتی جہیں ماہ ثابت تھی ہے تو تو پنج ہزار سال اگب اسی حکم حزب تعلیم یافتہ قوم ہویا سیں یہ ایوان سندھی لینگویج اتھارٹی اے حکومت سندھ کے کامیاب عالمی بولی کانفرنس منقت کرائینتے مبارک بات پیش کردے انہ گال جو مطالبوں پر کرے تھو تا مادری بولین جے وادھارے اے ترقیے لائے کوششو وٹھنسا گڑو گڑ مادری بولین سندھی پنجابی پشتو اے بلوچی کے قومی بولین جو درجو دنوں بنے جہیں جو بل کیترہی عرصے کا قومی اسمبلی میں التواب میں پہل آئے ہن ایوان جی توسسا گزارشت کا جیتی کریوں تھا تا ہن بلکھے پاس کرائیو ونے تینکیو سر صدایتی سب کا بکھن باسے کا جی تیزات جی جنبش نائے جا موسے حلے ساتھ جا جی مٹھونا کریں سر تمام گڑی خوشی تھی آتے ہن ایوان میں مادری بولی جو جو عالمی دیاں انہ تے ایوان تے ہنہ تے ڈسکس کئی پی ونے یقیناً دنیا کے تریب موڈرن تھی ونے کتریب موڈرن لینگویچ اچھی ونے پر جکا موبت جکا مٹھا جکا خوشبو پہنجی زبان میں گالان جی آئے وہ شاید ہی کے بولی میں ہو جی سو آئین اصان کے خوشیات اصان انہ تیزیب اصان جو تعلق آئے جکا پنچ ہزار سال پرانی پر کچھ جکی تاریخ بودائن تھیو تے جکی دنیا میں شاید بھٹے بولیو آئے انہوں میں جا سندھی بولی بوئی گالائی ونڈیوی سو ہن ایوان جی توسر ساگا چاہیوں تھا تا نہ صرف ہن ایوان میں سرکاری لکھت پڑت میں آئین بارن کے گھرن میں بارن کے آئین اصان بولی کے نہ صرف واددھائیوں واددھائی وادی وادی ونڈی چو تا کتے کتے یہ محسوس سندھو آئے تا شاید یہ چرو تو ونڈیو کانسیب دنو تو ونڈی تا ہی ایدکی بولی آو باراری بولی آگوٹھن جی بولی آئے آئین آسان گالائن دے شرمندگی محسوس کروں دا پر آؤ سنیا تیتہ بھنگ سندھی ہمیشہ گالائن دے فخر محسوس تھی ہوا ہے ایسی چاہیوں تھا آدھائی سردار شاہ ویٹھا لائے تا کچھ مقصود لابیو ہیں جکی نتھو چاہین تہیر جکی زبان آئے وہ نہ صرف صوبائی ساتھتے بلکے ملک میں وڈی گالائی ونڈی اسکولن میں بھو اکی جکی رائن وہ نتھا چاہین تا پرائیوٹ اسکولو جن ایوان شہرن جیسکولن میں بھو سندھی بولی نتیگ آئی ونڈی آئین مختلف ادارن میں بھو سندھی بولی نتی اسی پابند کوندہ کروں پر اسی چاہیوں ضرور تھا تھا ہنہ کے ود خواد ہنہ بولی کے جکو آئے اور رائچ کے ہو وہنڈی ہنہ بولی جن میں لکھ پڑھ کئی وہنڈی اساں انگر ہنہ ایوان جو چھو تو وہ انہی کے سندھی میں لکھ رہا ہوا تھا اساں کے جڑے ہی ایوان یو موقف ڈی تو تہاں سندھی میں اردو میں انگلیش میں تہاں پینجو بولیو لکھو تو انہی مقصد آتا ہی ایوان تہاں کے موکو ڈی تو تہاں پینجو بولی کے ود خواد موکو ڈی ود خواد گالا ہے سو کٹی خوبصورت بولی ہے سان جی تمام پیاری بولی ہے انہ جے لائے جکو آج جترو سی گالا ہیوں گھٹا چوتا ہے یہ وہ بولی ہے یہ جی چاہوں تہاں سان جی ماب جکہ لوری دین دیا وہ پینجو بولی مادری بولی میں دین دیا ہے وہ باہر خوشی محسوس کرن دیا ہے وہ شاید بی بولی میں لکن دیا ہے تو انہم آنداز ہوا ہے تہاں کے پینجو بولی کے مادری بولی کے سندھی بولی کے ودک رائچ کے ہو ونیے ودک لکھو ونیے ودک پڑھو ونیے ودن ودن فورمن تے چوتا ہے مو جکے تیمانوں گالا ہی انتا چونتا دیا ہے انگلیش مو تینا ٹھوائے تا چائنا جکا ہے وہ انگلیش میں گالا ہی کوشش کرن دیا ہے جکے جکے ملک ترکی آفتا ملکو آئیں انہم پینجو بولین کے ودک چاہے وہ جاپان کنٹری ہوجے چاہے وہ چاہے نہ ہوجے جکے جن ملکن ترکی ہو کریں انہم پینجو بولین کے ڈاب کریں فقریہ طورتے انہم لکھت پڑھ کریں اندھی فقریہ طورتے انہم فورمن تے وئی گالا ہی اندھو تا چون ہے اساں پینجو بولیے کہ فقریہ طورتے پیش کریں فقریہ طورتے لکھوں ایک ایک ایڈو جکو آئے وہ رول تھائیوں خاص طورتے سردار میں یہ امید یہ توقات رکھوں تا جیڑی طرح انہم شاید موٹو ہے الفاظ نئے گالا ہی اندھو تا انہم بولین کے ایساں کی پروموٹ کریں کی ایسی پرائیویٹ سیکٹر کے جکے سنجا بار گالا ہن چائن تھا انہم جے لائے تاوہاں پرائیز رکھو انہم تیش رہیوں کرو تا جکا تاوہاں جی نئی جنریشن اچھے بھی جو تاہاں نے سوزا چونوں پر تاوہاں جی نئی جنریشن سندھی بولی گھر میں نپی گالا ہی ونی تاہاں جی گھر میں بولی نپی گالا ہی ونی جکا تاوہاں جی لائے اندھر وقت جی لائے تمام گڑیوں دکھائیوں پیدا کندی اسی چائن تھا تا بینگ ماں مجھے بارک سندھی بولی اچان کھپے بینگ پی او کوشش کرے تاوہاں اہیتے سرائی کی بولی گر میں گالا ہی تھی پنجابی بولی گالا ہی تھی اردو بولی گالا ہی تھی انگلش بولی گالا ہی تھی پر آسان پینجی بولی کہ پرارٹی نہ تھا احمیت نہ تھا اسی فخر محسوس کرنا ہی Auswanderاں جڑے سانجو بار انگلش میں گالا ہی دعا پر گھٹ والتے ہیں جی کہ فخر محسوس کرنا ہیβ família سندھی میں سٹھو گالا ہے تو مجھے بار شاہ لطیب جیو شیئر پڑے تو مجھے وہ بار شاہ لطیب جی وائی پڑے تو انہیں تیسی شاید گھٹ فخر محسوس کرنا ہوں آسان چاہیوں تھا تے اندر نسل جڑے گیال آئے تو انہیں کھے پنجے الف بے جی آسان جی جی کا پٹی آئے جی کسی جی سندھی میں جی آسان پڑھان دا ہوا سی تا سی الفہ بیٹی کا پٹی پڑھان دا ہوا سی تو وہ جی کسان جی ماں ساں کھے آم جکوہ میٹن لگائے ہوا ساں کھے وہ روز دیندی وی آیا ساں انہیں کھڑی ہونڈا ہوا سی انہیں تیسی اللہ وقت بے بدک بے بکل لکھندا ہوا سی وہ بولی کے ورجان جی ضرورت آئے زندہ کوموں جی کون دن وہ بولین ساں زندہ رہن دیوان پنجے رویان ساں پنجے تیزی بن ساں زندہ رہن دو اگر ساں پنجے بولی کے چھڑے ویا سی تو شاید آسان جو نالو اس تاریخ میں ضرور رہن دو پر آسان جو وجود نہ رہن دو تو وجود جی لائے ضرور ہی آئے تب بولی کے جکو آئے انہیں صرف سندھی بولی جتریوب کومی بولیون جکیب مادری بولیون انہیں کے امترینی وانی انہیں کے لکھ پر مکرونی پر بینگر سندھ پروونس آسی چاہوں تھا تا سندھ میں سندھی بولی جو رائی جتیاں کھپے سندھی بولی میں لکھ پڑ تیاں کھپے انہیں ساں اسیم بلی جو بزنیسے جکے آسان جاں میمبر سین نے اوہے بل کوشش کن آہ ہی تیب جو کوئی جکے جکے پنجا 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 سٹھ سال رہی آیاں وہ بگر سندھی بولی نہ تھا اسی اردو فکر ساں گالائیں دا ہی فکر پیش کرنا ہوں اسا کہ اردو اچھے تھی اسی اردو گالائیں تھا پر انہیں کھپ جکے تیرین تھا انہیں کھپ سندھی بولی گالائیں کھپے آہوں پر جباران کے اوہ چواندیاں تو بابا ہی تانجو پلس ہیں جو اج کل جو جکو ہکڑو ٹرین شروع تھی ہوا تو بابا نرہ سنگ سندھی آہوں چاہاں تھی تا جبارک سندھی بولی بچن کھپے بلوچ بلوچ بولی بچن کھپے پنجابی اچھان کھپے پشتو افرادہ کھپا کھپا سندھی بلا بچن کھپا کیا پر تار دلیا جو اسا پاک پر آدہ دنیا جو جو بلد بلکو می سیم بلی میں بلی بمیسا جو آیا ہوا ہے ٹرائیوٹلی انہیں بچن کو سندھی بچن کھپو ٹرینگ سندھی بچن کھپ پیلے رائچ کرے ہوئے ہیں ہم سپورٹ کروں تمام بین بولی ان کیساں کہیں بولی یہ خلاف نہیں ہوں مجھے پیارٹی مجھے مادری بولی مجھے سندھی آئے آؤں چاہیا آتی ہر بار کے ہتی جو کو رہے تو جو کو سندھ جو کھائے تو سندھ جو پیے تو انہوں کے سندھی بولی گالان کھپے انہوں میں کا انسلٹ کا بیزتی کو نہیں آئی فقر آئے بھنگ سندھی آؤں چاہیا آتی تو ہی ایوان سندھی میں گالا ہے سندھی سمجھے سندھی صوبے میں ویان جو حق کا ہے سو تین کیو سو مچ میڈم تام کے موکوڈنو خوبصورتہ آدھا مکیش جو تو انہوں کے موکوڈنو خوبصورت ریزولیشن کر آدھا دانان جی تین کیو سو مچ شہلا رزال صاحبہ آپ نے ان ریس کی آئے بولی کا دن ہے اور اپنی مادری بولی ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے یہی وہ بولی ہوتی ہے جس میں آپ الفاظ ادھا کرنا سیکھتے ہیں اور یہی وہ ہوتی ہے جس سے آپ کو محبت کی پہلا سبق ملتا ہے اور ہر اچھائی ملتی ہے اپنی اپنی مادری بولی پہ فخر کرنا چاہیے اور اپنے بات کو آسان کرنے کے لیے اس کو بولنا چاہیے اور دنیا کی ہر زبان اچھی ہے ہر زبان کو سیکھنا ایک علم ہے تو ہم کسی کی بھی زبان کو یہ نہیں کر سکتے اور ہم سب کو اپنی اپنی مادری بولی پہ فخر کرنا چاہیے معاشر جی محمد حسین صاحب آپ پڑھنا چاہیں گے یہی پڑھیں گے ریزولیشن پڑھوں گا اچھا ان کے بعد آپ پڑھ لیں شکریہ میڈم مادری زبان زبان کے عالمی دن کے موقع پر آج جو یہ ریزولیشن پیش کی گئی ہے بڑی اہم ریزولیشن ہے وہ بھی اس لیے کہ مادری زبان کسی بھی خاندان کی زبان ہو کسی برادری کی زبان ہو کسی علاقے کی ایک بڑی آبادی کی زبان ہو یا کوئی علاقائی زبان ہو ہر شخص کو اس زبان پر فخر ہوتا ہے اس لیے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو اس کو علم ملتا ہے وہ اپنی مادری زبان میں ملتا ہے اپنی ماں کی طرف سے اپنے والد کی طرف سے اگر بہن بھائی ہیں گھر کے اور افراد ہیں ان کی طرف سے وہ مادری زبان ملتی ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ لوگ جس طرح اپنی مادری زبان سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری مادری زبان کی عزت کی جائے اسی طرح ہر فرد کو چاہیے کہ وہ دوسری مادری زبان کی بھی عزت بھی کرے اور احترام بھی کرے اور بہت ہی اچھا ہے کہ ارد گرد کے ماحول میں جتنی بھی مادری زبانیں ہیں وہ اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو آنی چاہیے اور اسے آگاہی بھی حاصل کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس طرح آج کل پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے آپ اس انٹرنیٹ کے استعمال کے بعد آپ گوگل پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں کسی اور سوشل میڈیا پہ جائیں دنیا کی بہت ساری زبانیں سیکھنے کے مواقع لیپ ٹاپ میں بھی موجود ہے کمپیٹر میں موجود ہے اور آپ کے پاس موبائل میں بھی موجود ہیں ہر فرد یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں انگلیش زبان پر عبور حاصل کرلوں میں جرمن سیکھ لوں میں اٹالین سیکھ لوں میں اسپینیل سیکھ لوں میں عربی سیکھ لوں کیا ہی اچھا ہو کہ جس خطے میں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اُدھے جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان سے بھی آگاہی اور سیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے اب جس طرح میں ہوں میری مادری زبان اردو ہے مجھے فخر ہے کہ میری زبان اردو ہے اور اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو دنیا میں کرونوں لوگ بولتے ہیں اور رابطے کی ایک زبان ہے ہمارے ملک کی قومی زبان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی اور زبانیں بھی سیکھی ہیں سندھی زبان سندھی زبان ہمارے صوبے کی دوسری بڑی زبان ہے اگر اراقائی زبان اس کو اگر کہیں سندھی زبان کو تو ہمارے صوبے کی سب سے بڑی زبان اردو زبان ہے سندھی لینگویج ہے اور میں نے خود پرائمری سے یہ سندھی لینگویج کا سبجیکٹ لے کر سندھی لینگویج سیکھی لکھنا پڑھنا بولنا یہ سب ہم نے سیکھا تو یہ ہمارے رویہ ہونا چاہیے سیکھنے کا نہ کہ کسی اور زبان سے کسی اور مادری زبان سے ہم نفرت کریں یہ بھی ایک اخلاقیات کے دائرے میں ہی آتا ہے اگر آپ موزب شہری ہو اخلاقیات کے پیروکار ہو تو پھر آپ کسی اور مادری زبان سے نفرت نہیں کرتے اسے برا نہیں سمجھتے بلکہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک علم کے طور پر بھی اور ایک رابطے کے طور پر بھی تو یہ جو آج جو عالمی دن ہے مادری زبان کا ماشاءاللہ بہت اچھے ایشوکوں پر یہ دن ہے اور ہم سب کو اس کو سیلیوریٹ بھی کرنا چاہیے اور اس سے سیکھنا بھی چاہیے کہ جب ہم انگلیش زبان سیکھ رہے ہیں جو ہمارے مہاشرے کی زبان نہیں ہیں ہر آدمی اے لیول کر رہا ہے اوہ لیول کر رہا ہے ٹوشنز لے رہا ہے لنگویج کلاسز لے رہا ہے ہم اپنے ایڈگر کی زبانیں سیکھی نہیں رہے اس پر عبور حاصل نہیں کر رہے تو ہمیں اس کو پر باغدہ سوچ بچار بھی کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو انہیں ایڈگر بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے ایڈگر کے اندر ہمارے محول میں جتنی زبانیں ان کو لکھنا پڑھنا بولنا ہمیں آنا چاہیے بہت بہت شکریہ شکریہ جی ننکمار صاحب اتماع پڑی بیٹھو جی تینکیو میڈی سپیکر صبح اسیمبلی سبہ اسیمبلی سندھی جی قائدن زابطان ہزار تیرہ انجی قائدن نمبر بس اچھاؤ جاتا ہے اسیمبلی جی کاروائی کے مطلب کرے موقع انٹھارا پیش کرے اجازت دینی وینے جی تینکیو کرادات سندھی اسیمبلی موزز ایوان مادری بولین جی عالمی نیر یہ موقع تھے سندھی دنیا میں ہیڈنی ملائندر کومن کے وعدائیوں پیش کر رہی تھی بولیوں رابطے تاریخ کی شناکت قدیم تحضیب تحضیبن بابت جان جو ایک اہم ذریعہ ہون دیو ہیں اج کل جی جدید سائنسی تحقیق میں یاگل ثابت تھی چکیا ہے جی کو بار پہنجی مادری بولین میں تعلیم حاصل کندوہ ہے انجی زانت بین باریں جی مقابلے میں ودیک نکری نروار تھی دیا ہے انسانی تاریخ جی اوائلی اینجان مہین جی دریمہ پر لکھت میں ملیا ہے جی اہمہ ثابت تھی تو پنجہ ہزار سال اگ بس ایک محضب میں تعلیم جاتا قوم و حاصل ہی ایوان سندھی لیں گے جی تارٹی حکومت سندھ کے قائمیاب عالمی بولی کانفرنس منتقت قرآن دے مباربات پیشکندے انگال جو مطالب ہو کر رہی تھی تو مادری بولین جی بادہ رہے این ترکی اللہ کوششوں وٹھانسان گھر مادری بولین سندھی پنجابی پشتوں بلوچی کے قومی بولین جو درجوں دنوں انجیں جین جو بل کافی عرصے کھاں قومی سے ملی میں التوائٹ پیل آئے مہین ایوان جی ترسان گزاشت کریا دو تین بل کے فوری تو ان پاس قیوانے میڈیم سپیکر ماں چند لائنوں چوندس شاہ عبداللہ تھی بھٹائی جینے سیٹن سا سرتیوں دعا قیوم اگیا شال اگھاما سرتیوں دعا قیوم اگیا شال اگھاما دھکارین چنی مطرم ایب گھنہ رولی نمرا محبو بنجی میڑ میں مائن ریزولیشن جی تائیت کیا ہے تو اٹھارا جی جو گودی حمیر صاحبہ جو پیش کہوائے مجھو ریزولیشن ہنگی میں پاس تھی لاعیوان میں بہہزار چودہ میں سندھی بولی جناتے میڈیم سپیکر ماں ستائی پہ تقییر میں یورز کہوا تسی دھرتی دھنی پنجہ ہزار سال پرانہ ہیں جن جو ریزولیشن میں بزار کہوا اٹھار صاحبہ تس دھرتی دھنی پنجہ ہزار سال پرانہ آئیے سندھی بولی انہیں وقت کار آئی جوئی سندھی بولی مجھے ابانی بولی سندھی میں جو کہ پڑھا سیں گھر میں آجاتا ہے سندھی گلائے ہی دیا سمجھائیں ہی دیا میری بار دو تین دو اسے کھاری پہ انہیں سائیں اماں بابا چھو ڈاڈا چھو نانا چھو سندھی بولی پہ مٹھی بولی پہ جاؤں سمجھائیں جب کوئی گھر میں سندھی نے گلائیں تو انہیں کہ کاب بولی اندھی کون انہیں کہ تہذی بھی کوئی نہیں دی سندھی میں ایک نہیں بٹھا سے قدرتی نہیں مالک پرتگار سندھی بولی میں جو کہ مانوں گالائی دان جو کہ فیصلہ تھی دان سندھی بولی جی کابش ایک کباری یوٹیو ودی کو انہیں جی ڈسٹیبیٹے دی سندھی بولی یہ تیری پڑھی بنی تھی سب بولی نہ ساں گے عزت شان مانا پراؤں تے گزارش کندس تو ہر گھر میں ہر پیرنٹس نے یہ رائٹ تھے تو تو سندھی میں بولی ود میں ہر گالائی باہر جی کے باہر رہن تھا پہنجا باہر سبنیا رہن تھا انہیں گھرن میں سندھی بولی جیتی گالائی ہی ہندی جس نے پاری وارے ملکن میں انہیں جی بولی ہندی آر دوہ پر انہیں جاتا لادہ رسندہ سب بشیر رسندہ سندھی میں کہنے میں انہیں پیش کیا انہیں پانوارے مروم زرینہ پلوچکان شالت بیٹائی وارے سندھی بولی جی جیتری تاریف کا جی گھٹا جیتری گالائی میں نے گھٹا پہنجی سنیانا سندھی بولی جی مٹھاسواری بولی جی پہنجا گزارش کے اندر جی کوئی بلہ ہے پہ پلس پارٹی انہیں جی اطاع دیا ہے فیڈل گور میں جی کوئی پرائم سٹر آنکھ جانتے ہیں گزارش نفس طرح لکھی ہوا ٹھیک ہے انہیں حکم کھانے گھر جی یہ بٹے بیا بل پیان ہوتا سپورٹ کھاندا سے تینکیو ایری مچا گین ریزولیشنی حمایت کئی ہوئی ہے میڈم ماں کے موف کرنو آمین اہنکا پوئی کری سٹھو بہت شکریہ میربانی ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ طوان جی شاعر بل لفظ چیاتا اردو مین پر موکے جی مناسبت سا مانو جو سندھی میں ترجمو کرے اساملی میں بیشکندس شاعر چوے تو تم مٹھاس ڈسنی اتھو تم مجھے بولی بدو خلوص ڈسنو اتھو تم مجھے سندھ اچو اصل میں تا ہو تم مجھے گوٹھ اچو پر ماتی جوام مجھے سندھ اچو ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ اسی سندھی پنج ہزار سال کھا پرانی کومی کوم آئے ہوں اساں جو تہذیب ہیں تمدن جنچہ اساں امین آئے ہوں اجو کے ڈی اجو موکے تھے پوری دنیا میں مادری زباناں جو عالمی ڈی ملائیوں پر ونے پوری دنیا میں موجود جے کے پنجی مادری زبان سا پیار کرن تھا انہیں کے عزت لین تھا آئے پنجی مادری زبان میں گالہائیں دے فخر محسوس کرن تھا مانو انہیں سبھن کے مبارک بات پیش کندس ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ سندھی بولی یا اساں جے صوبے میں اساں جے ملک میں جے کے بھی بولیوں گالہائیں ہوں ونینتیوں یقیناً اساں سبھنے جو حق کا ہے تو انہیں کے مادری بولی جو درجو دنوں ہوئے ہیں اساں جے پاڑے بارے ملک میں کئی بولی ہوئے ہیں جن کے مادری زبان جو قومی زبان جو درجو دنوں ہوئے ہوا ہے سندھی جی اگر گال کجے تو سندھی زبان میں مو ما چمن سکھو انہیں سام کے لگے تو تو مجھو فرض تھے تو تو ما سندھی زبان گھر میں گالہائے آس پاس گالہائے پانچی ایندر نسل تائیں بھے سندھی زبان پہنچایا جو جو یہ فرض اساں تے آئے اگر اساں کہے بھے زبان سا تعلق رکھوں دا وہ سندھی ہوجے اردو ہوجے بلوچی ہوجے کیڑی بھی زبان ہوجے تھی اسا اندر نسل تائیں وہاں ضرور گلہائیں انہیں تائیں منتقل تائیں انہیں تے یقینا ایک بولی ختم تھی ویندی ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ آجے جے موکے جے صاحب ساما اکڑو پانچو ذاتی تجربو شیئر کرن چاہینا میں ایوان سا ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ جڑے ماں پانڈ ماں تھے مجھو نڈو بار اسکول ونڈ جلائے تیار تھیو مجھو سب نے مشورہ دنا تو ہنہ ساں اردو گلہ ہنہ ساں انگلیش گلہ گھر میں تو انہیں کے سٹھے اسکول میں ایڈمیشن ملن دی پر ایک سندھی اجوان جی حیثیت ساں جی ماتا آکے چاہے تو اساں جو فرزات اساں پانچو بولی ہوں اندر نسل تائیں منتقل کیوں سندھی اجوان جی ناتے ساں مجھو زبان سا محبت اجوان جی ناتے ساں ماں یوں نہ کر اسا گیس تمہا یقین کہو مجھو بار سٹھے اسکول میں بھا پڑے تو سندھی اجوان جی ناتے سندھی انگلیش اے اردو گلہائے تو اے ہوں اردو میں ٹاپ کرے تو مجھے پٹکے اردو جی سپیچ جدا سیلیکٹ کئے تو انہما ثابت تھے تو پیریا تمہا پانچی زبانن جو حق ادا کئے پوئی تاں جی آس پاس جی کے زبانوں گلہائیوں بنیانتیوں بے شک تاں گلہائے تو کین بے ترقی آفتہ ملک میں تمادف ہو چائنہ تھی وئی جپان تھی وئی کوریا تھی وئی انہم ملکن میں کڑے بے کین جی بولی اکھے گلہائن جی ترجیح نتی دنی بنے وہے سپر پاور مجبور تھے انتا ہنن ملکن جی بولی اکھے ٹرانسلیٹ کرے پانچن مان ان کے سمجھائیں تھا اصا کے پرٹیکلر قوم کے نچندس پر اصاں کتھے نہ کتھے ایسا سے کم تری جو شکار ضرور آئے ہوں نہ سندھی گلہائنڈ تا پسند کئے ہوں نہ پانچو علاقہ زبان ان کے اہمیت تھا جہوں نہ ان کے قومی زبان جو درجو دینجلہ تیار آئے ہوں یہاں نسل پرستی چے جے یا ایتنسٹی جے بنیاد تے جے کو ہکڑو ساڑ ہیں وے رہے کین جی بھی بولی کہ قومی درجو جو جو اساں جا بل موجود آئے نیشنل اسمبلی میں اے ارنہ ارنی ترمیم کھاپوس ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ اصاب پانچے ملک پانچے صوبے میں سندھی بولی اکھے نیشنل بولی جو درجو دائی سگون تھا منجی گزارش ہوں دی ہنموز زبان کا اچو تا ہی اجو کے دینے تے وچن کہوں سبنن بولن کے اصاب قومی بولی جو درجو دیندہ سے اے اندر نسلن تائیں پانچو پانچو بولیوں منتقل کندہ سے انہوں نے تائیں پوچھائیں دا سے یہاں پہ بہت سے میرے میمبرز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق مختلف زبانوں سے ہے آج اہم ریزولیشن ہے پر آپ دیکھیں کہ ان کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے نہ تو وہ اپنی زبان کو کوئی درجہ دینا چاہتے ہیں نہ کسی اور کی زبان کے لیے کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں میں ایمکی ایم کی طرف سے جو میمبرز آپ نے بات کی میں اس کی بھی سمجھتی ہوں کہ اہم بات ہے سبنین بولن کے قومی بولن جو درجو دیندہ دیندہ تمام ضروری آہی ہیں روکت اچھیو آپ پانچو پانچو بولن کے بچائے ہو پانچو پانچو بولن کے اندر نسلن تائیں پہچائے ہو جی ڈاکٹر سنجیدہ مہربانی سپیکر صاحبہ سوبائی اسیمبلی سندھ جے قائدن این زابطن بہہزار تیرہ جے قائدے نمبر بہہزار چاونجا تحت اسیمبلی جی کاروائی کے موطل کرے مکھے ہی ٹھارا پیش کرن جی اجاز بیونے جی مہربانی سندھ اسیمبلی جو ہی موجز ایوان مادری بولن جے عالمی دین تے جے موقع تے سجی دنیا میں ہی ڈی ملائندر کومن کے وعدائیوں پیش کرے تو بولی رابطے تاریخ شناخت قدیم تہذیبن بابت جاران جو اہم ذریعوں ہندیوں آئیں اج کل جے جدید سائنسی تحقیق میں بہیا گال ثابت ہی چکی آئے جے کے باہر پینجی مادری بولی میں تعلیم حاصل کندو آئے ہنہ جی زہانت بین بارن جے مقابلے میں ودی کا نکری نروار تھیں دی آئے انسانی تاریخ جے اوائلی اہان مہن جو درمابی ماپن لکھت ملی آئے جے محصابت تھے تو پنج ہزار سال اگیا بے اسی حکموزب این تعلیم جافتہ قوم ہویا سی ہی ایوان سندھی لینگویج آثارٹی این سندھ حکومت کے کامیاب عالمی بولی کانفرنس منقید کرائی انتے مبارک بات کے پیش کندے انہ گال جو مطالبوں کرے تھے تو مادری بولن جی وعداری این ترقی لائے کوشڑیوں وٹھان سانگڑ مادری بولن سندھی پنجابی پشتو این بلوچی کے قومی بولن جو درجو دنوں ہنے انہ بابت ہکڑو بل کے ترہی عرصے کھا قومی اسیملی میں التوا پیل آہے انہ ایوان جی توسط سا گزارش تا کریوں تا انہ بل کے پاس کرائے ہنے مہربانی سپیکر صاحب میڈم سپیکر بگ آلیوں گالائی نم تمام اججے ڈیئے دے تمام دنیا میں رہندر تمام بولیوں گالائی نموارن کے مبارک بات پیشتو کیا ہے نم ڈیئے جیوں سب نہیں گا پیرے تھا چھتا اسان سندھ میں سندھی آئیوں سندھی آئیوں اسان جی تہذیب پنجہ ہزار سال کھاں بھی ودی کے پرانی آئے اسان کے پہنجی تہذیب تھے پہنجی بولی تھے فخر آئے مات آنکھے بدائیں دو ہلاں کے جیہتے گال تھی تمام بولن جی تمام بولیوں جو آئے بلکل اسان جل آئے فخر آئے تمام بولن تے پر چھتا اسان سندھی آئے ہوں تو ماں سندھی بارے میں بھر لفظ گالائی نم یہ اسان جی ماں جی بولی آئے جڑی بار جمندو آئے کے بھی گھر میں تو سب نہیں کہا پیرے جی ماں پہنجی گال کیا تو ماں سب نہیں کہا پیرے پہنجے گھر میں سندھی گالائنٹ شروع کہی چھتا ماں جی مادری زبان آئے ماں جی ماں جی زبان آئے سب نہیں کہا پیرے ماں اممہ چن سکھو سب نہیں کہا مٹھی بولیا آسان جی ہنہ آسان جی جو بولیا ہنہ کہا مٹھی بولی شاہ عبدالعطی بٹھائی جو اگر تہاں رسالوں پڑو تو سجے ہنہ رسالے میں جو ہکے کے لفظ لکھے لائے اگر تہاں ہنہ کے سمجھنے کی کوشش کہو تو زیر دبر پیشتا جی ماں جی بہا ہے تے گال کی تمام بولیوں جو آئے بلکل جو آئے آسان جی لاکابل حضرت آئے ہیں پر چھوٹا سا سندھی آئے ہوں تو انہا کرے ماں سندھ جی بارے میں گالے ہیں تمام بولین جا ویہن وارہ آسان جی ہتے موجود ایوان میں موجود آئے ہیں آسان جی سندھ اسیمبلی میں جو روز اجنڈا بھی چھپ جن دو آئے انہ میں بھی اسا وٹ سندھی میں اج بھی اجنڈا ان دو آئے ماں ہنہ موجود ایوان جے توسط ساں ایک بار وری جو آئے سب نی کا پیرے پیجے تمام بھارن کے مبارک بات پیش کرنوں ہنہ آلمی ڈیارے دے آج جی آؤں ماں ریکویسٹ کرنوں کے جو قومی اسیمبلی میں ہکڑو بل پینڈنگ آئے ہنہ کے پاس کرو وہنے جے میں تمام بولین جو ذکر آئے سندھی پنجابی پشتو ایمبلوٹی تمام بولین کے قومی بولین جو دردو جنوں انہ کے فوراں پاس کرو وہنے تو ریزولیشن پاس کرو وہنے آؤ ہنہ کے جو آئے مقلے وہنے تاکہ ہنے بل کے فوراں ٹیبل کے ہونے کافی عرصے کہ ہنے بل ہوتے التوائے و شکار آئے شکریہ میرے بانے کلسم چاندیو صاحبہ تینکیو بیڈم ڈیپٹی سپیکر صاحبہ اج جو کو ریزولیشن سانجے کلیگ ہیرسو صاحبہ اندوہ تمام اہمیت پارو تمام اہم دیہتے انہنا اندوہ مادرین بولین جے عالمی دیہتے مانن سبنی بولین گالہیں دڑکے خصوصا سندھ جے کا پنجہ ہزار سال تہذیب رکھندر سندھن کے مبارک باد جہاں تھی پی اے ماں سمجھا تھی پی اج اسی ہیتے جے کے بیٹھائی ہوں اسان کے انہیں تے غور کان کھپے تاساں پہن جی سندھی بولیے جے لائے کیترو کم کرے سگو تھا خصوصاں جے کو سانجو منسٹر ایجوکشن صاحب جن میں تے موجود آئین سادار صاحب جن مانون کے ریکویس کا نم تا اسانجی سندھی بولیے کھے ودھرن جے لائے ادیبن شائرن پڑھ لکھل جے کے آئین سنجا ہتانجا ماں انہیں جے تریوں کوششو ورتیوں پر سورتحال اسانٹ یا بیٹھی تاسانجو جے کو بار گھر کھانے کیری جرے اسکول میں ونیت ہو پہو تو انہیں کھے سندھی پڑھرن کھاں اتانجا استاد کاسر اور خصوصاں کراچیے میں انہیں کھا پیری جرے اسی پڑھندہ آسی اسکولن میں تاسندھی کمپل سری ہندی ہوئی ہاں نے بینے کونتی پڑھائی بنیے انہیں تے ود ماہ ود توجہ نینجی ضرورت آئے چاکانت بار جنہیں پیرے کلاس کانوٹی پڑھے تھو ماں بینن جی گالسان سیمت کہیاں تھی پئی تاسندھی بولی جنہیں پڑھے گھر کھاں شروعات کبھی اے سانکھیں بلکل خوشی آئے فخر آئے تاس ہی سندھی آئیوں اے سندھی گالا آئیوں تھا سندھی گالان کھپے سندھی پران کھپے سندھی میں ہیتے جنہیں کو کم اندو آ تا عجیب سب ان کے فیل تین دو آ گھنے بھانگے کس چنہ ور میں ایساں کے چوندین تھا انگلیش میں پڑھی بودھا آئے ہو تا ہی چھا لکھے لائے سندھی اسیمبلی آئے سندھی میں جیکنے بزنیس ہے لائے تھو ماں سمجھاتی پہ ہی بس انجلائے سندھی اسیمبلی سندھ میں آئے سندھی گالان در ایتے موجود آئیں تمام ہنہ ریزولیشن جی فلی سپورٹ کیا تھی ہنہ گال جی گھرب کیا تھی پیت قومی اسیمبلی میں جو کو بل پہلا آئے انہ کے پاس کن جیکے وہ بولیوں گالان در آئے انہ کے وہ رائٹ ملے جو کو انہ جو بنیادی حق میں شامل آئے ہی ریزولیشن تمام اہم آئے ہنہ بل کے تا ریزولیشن کے تا پاس کرے قومی اسیمبلیے میں جی کے ڈیمانٹ سائن جو کو گھرون تھا پہا وہ انہ کے پاس کئے ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میڈم ڈپٹی سیکر مادری زبان کے عالمی دن پر سین اسیمبلی میں جو ریزولیشن آئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں مادری زبان کی اہمیت کا کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کیا ترقی پذیر ممالک کو دیکھا جائے اور صرف ان کے لٹریسی ریٹ سے اگر اس کو پیرامیٹر بنا کر کے ناپا جائے تو بہت واضح صورتحال سامنے آتی ہے کہ جس نے بھی اپنی قوم کے بچوں کو اپنی مادری زبان میں تعلیم و ترویج دی اس نے تعلیم کی ترقی میں ہی نہیں ملک کی ترقی میں کردار ادا کیا اور وہ کسی سطح سے اٹھ کر کے ترقی آفتہ ملک میں یا ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو گیا اس وقت عالمی دن کے اوپر سندھی لینگوینج آتھارٹی نے جو کانفرنس منعقد کی ہے اس پر بھی وہ مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن کچھ تلق حقیقتیں ہیں کہ جس کو بہرحال سمجھنا چاہیے قوانین بنتے ہیں قوانین پاس ہو جاتے ہیں اسیمبلی کے اندر تائید تحسین تنقید ہر طرح کے واسطے سامنے آتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر باون سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس ملک کے اندر بہت سارے زبانوں کی اکائیاں ہیں جو متحد ہو کر کے پاکستان بنی ہیں سن ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کے اندر بھی پورا پاکستان بستا ہے اور میں یہ کہوں کہ اگر پورے پاکستان کے صوبائی اسیمبلیوں کے ریکارڈ کو بھی دیکھا جائے تو یہ ہمارا فقر ہے کہ پنجاب کے اندر بزنس اسیمبلی کے اوپر پنجابی میں نہیں آتا خیبر پختونخواہ کے اندر بزنس پنجابی کے اندر نہیں آتا بلوچستان کے اندر بلوچی کے اندر بزنس نہیں آتا اور دور انگلیش کے اندر آتا ہے لیکن یہ سن کی حکومت کے اسیمبلی کا کارنامہ ہے کہ یہاں پر تینوں زبانوں کے اوپر اسیمبلی کا بزنس آتا ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ جس کو بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں کہ قانون بننا چاہیے بل پاس ہونا چاہیے قومی زبان کا درجہ ملنا چاہیے سندھی کو بھی ملنا چاہیے بلوچی کو بھی ملنا چاہیے پشتوں کو بھی ملنا چاہیے کشمیری کو بھی ملنا چاہیے اور اردو ہماری قومی زبان پہلے سے موجود ہے لیکن ہماری قوانین کے اندر اردو کو سرکاری زبان بننا تھا ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے اندر اردو کو سرکاری زبان بننا تھا زبان رابطوں کا ذریعہ ہوتی ہیں زبانِ قوموں کی ترقی کا راستہ ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ قوانین بننے کے بعد بھی آج پچھتر سال کے بعد بھی ہم نے اپنی سرکاری زبان اردو نہیں بنائی ہم نے تعلیم کے اندر یعنی میری خواہش ہے کہ پروفیشنل تعلیم کو سرداد شاہ صاحب بیٹھے ہیں منصر ہمارے پروفیشنل تعلیم کو بھی اردو اور سندھی کے اندر رائچ کیا جائے تاکہ ٹیلنٹ صلاحیت جس کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی یہ بہت ساری چیزوں ان کو دور کیا جائے اس وقت سندھ کے اندر بہترین ٹیلنٹ موجود ہے صرف ہم کلچر اور صفاق ثقافت کی بنیاد کے اوپر اور سیاست کے ناموں کی بنیاد کے اوپر ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک سندھ کا بچہ تعلیم کے میدان میں ترقی نہیں کرے گا وہ پاکستان کی ترقی کا زامن نہیں بن سکتا اس لئے تعلیمی دنیا کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے سرکاری سطح پر ان قومی زبانوں کو رائچ کیا جائے اور رابطے اور ترقی کی ان زبانوں کا احترام بھی کیا جائے جس کے بنیاد کے اوپر ملکی وحدت اور ایک ملت کی صورت کے اندر موجود ہے میں آج کے مادری زبان کے دن کے اوپر تمام بسنے والوں کو ان کی مادری زبان کے عالمی دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سن اسیملی میں آئی اس قراردات کی حمایت کرتا ہوں اور ساتھ میں اس بات کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ خصوصا پاکستان پیپس پارٹی کے پاس بہت سارے اقتدار اس ملک کے اندر آئیں تین اقتدار آئیں اقتدار میں اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی آپ براہ راست اس کو بل کا درجہ نہیں دے سکے میری خواہش ہے کہ اب یہ جو مختلف جماعتوں کے اتحاد سے بنی ہوئی ہے حکومت وفاقی جس کے اندر ایک بڑا شیئر آپ کے پاس موجود ہے آپ ان مادری زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دلائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ قومی زبان اردو کو سرکاری سطح پر رائچ کرنے دفتر کی زبان بنانے کاغذ کی زبان بنانے عدالت کی زبان بنانے قانون کی زبان بنانے کے لیے بھی کردار ادا کریں گے بہت شکریہ جی اسماعیل راہو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جے فارسی سکھو گولو توے گلام جے فارسی سکھو گولو توے گلام جو بدھو بن گالی ہیں سو کیے چاہے جام ای آمن سندو آم خاصن ممانتی ہے مہربانی ڈپریس پیکر صاحبہ اجیساں مادری زبانن جو نہیں جے حوالے ساں گالہ رہے آئیں تمام سٹھی گالہ آؤں پہن جو جے کے موورس ہیں ہی رسو ہیں بیا سب جنہی ریزولیشن موو کہو ہیں سب نہیں کہے اور ہمیں گالہ آئیں جو موقعوں بلیوں انہوں کے مبارک وارت ہو لیا بنیادی طرح زبانوں سب اسان جو ہیں زبانوں سب پیاریوں جو ہیں زبانوں سب سچوں جو ہیں ہکڑی زبان ساں پیار کرن ہکڑی زبان ساں محبت کرن ہکڑی زبان جو ترکیز جلائے کوششیاں ایفرٹ کرن جو مطلب یہ ہرگز نہ ہوں دعا تا او کے بی زبان جو خلافہ جیکن اردو کے ترکیز یارن جلائے جیکن اردو جو وعدہ رہ جلائے جیکن اگال کئی ونجے این انہیں جلائے ایفرٹس ورٹی ہونجن این انہیں جلائے کوششوں کئی ہونجن تا انہیں جو یہ قطعی مطلب ہرگز نہ ہے تاکہ یا گال یا ایفرٹ یا کوشش یا جستجو یا عمل جیکو آ وہ سندھی زبان جے خلافہ ہے یا پنجابی زبان جے خلافہ ہے یا پشتو زبان جے خلافہ ہے یا پاکستان جو جے کے بیوں زبانوں گالہ ہوں ونجن چون یا کہ انہیں جے خلاف گالہ ہے بالکل نہ یہاں سوچ موجود رہی ہے پاکستان جے اندر رگو کے ہیک زبان ساں گالہ ہیں جے باز تحلق ساں نا پر اساں جے زبانن مختلف زبانن گالہ ہیں جڑن جے یا گال رہی ہے بنا سوچن سمجھن جے یا انٹہا پسندیواری سوچ تبابا جے کے نے سندھی ساں محبت آئے جے کے نے سندھ ساں محبت آئے تب اس رگو سندھی جن کا پہ بس سندھی سمجھن کا پہ سندھی گالہ ان کا پہ انہیں کہا باہر کوب جے کو آ سندھ سندھ دوستی نہ ہے یا سندھی دوستی نہ ہے یا بلکر سندھ دشمنی سندھی دشمنی آئے تو اسی پیجے نسلن کے اسی جے کے اندر جنریشن سین ان کے اسی اورنا علم کھان اورنا جان کھان انہوں زبانن جے اندر جے کو دہا پائے انہوں زبانن جے اندر جے کو عدب آئے دانشائے شاعری آئے کلچر آئے تہذیب آئے تاریخ آئے جن زبان اندر سائنسی علم آئین اسی ہوندن کھانا کہ محروم کرے محدود کرے پہنجے نسلن کے پہنجے قومیتن کے رگو انتے ویارے شدودن فکر تواعیہ سکو بس ایا سکی یادتا تواعیہ سمجھو تکامل آئیو مکمل آئیو یا بنیان جی طرح آن سمجھان تو تئیہ جے کھانے سا کم اقلیہ ہے بلکر دشمنیہ اے یہ اساں سبنی جے قومیتن میں پاکستان جی اندر یہ کہتے ہی نہ ہے جاکہ درسی سندھی زبان جی ترقیہ گال کہوں سندھی زبان جی وعدہ رہی گال کہوں سندھی زبان کے آفیشل درجہ جی گال کہوں یا سندھی زبان کے قومی درجہ جی گال کہوں تو انہوں جو مطلب یہ ہرگز نہ آئے تو اردو کا جنازہ آئے ذرا دھوم سے نکلے بلکل نہ ہر زبان کے ترقیہ جنکہ پہ ہر زبان کے قومی زبان ہو جنکہ پہ پاکستان جی اندر سٹھ کان زیادہ زبانوں گالہ ہی ہو جنکہ دنیا جی اندر چھہزار پنچ سو کان زیادہ زبانوں گالہ ہی ہو جنکہ دنیا جی اندر پاکستان جی اندر ہنے وقت سٹھ کان زیادہ زبانوں گالہ ہی ہو جنکہ جن میں انسٹیوٹیشنل درجہ حیران کی تھی گالہ ہے تو انہوں میں انسٹیوٹیشنل درجہ فقط چین زبان نہیں کیا باکن کے نائے چار زبانوں پاکستان جے اندر ہیں یہ رب ہوئے ہیں جے کہ من یہ حالتن میں ہیں کچھ ڈائن کام پو انہ جو گالائن وارو ہک درجو ہک ہک مانو انہ ملن دو رکو یہ پاکستان میں نائے پر یہ دنیا میں آئے تو دنیا میں جے کہ زبانوں گالائن ہوئے جن کیوں کیے ٹیٹے زبانوں بار گالائن تھا مدہ ٹنگ ضرور ہوا ہے جے کہا پہری یہ مانو گرم ہے جے کہا بار گالائن سکے تو پہری مدہ ٹنگ ہوا ہے انہ جی پر اسکول میں بان یہ تو باہر نہیں کرے تو سوسائٹی میں اتھے ہوئے تو تو ہوں مختلف زبان ہو سکے تو انشاءاللہ آسان جی یہ کوشش ہوں دی پاکستان پیپلز پارٹی جی پاکستان جوں جے کہ بیوں گالائن واریوں اہم زبان ہوئے ان سب نیکے قومی زبان دیو درجو ملے مہربان جی سید سردار علی شاہ صاحب ایکوی فیبر واری انیسو نوانوے میں یونیس کو انٹرنیشنل مدہ لینگویجز ڈریک کرے ڈکلیر کے ہو جہے جو راہو صاحب ہاتھ ذکر کہہ ہو پہ پاکستان انیسو اچھے تالیہ میں ترینکہ پہ انیسو اچھے تالیہ میں جنار صاحب اردو کے قومی بولی ہو درجو دنوں انہیں ہی سال ایکڑو بنگالی ہو پارلیمنٹرین دھریندرداد دتا انہیں ان وقت جی پارلیمنٹ میں ریزولیشن موف کئی تا اردو کے بالکل درجو دیو نیشنل لینگویج جو قومی بولی جو پر ان سا گرد بنگالی جی کا ستونجہ سکڑو آبادی گالائے تھی انہیں خیب ان سا گرد قومی بولی ڈکلیر کے ہو ریزولیشن ایسیپٹ نہ تھی پر انہیں ریزولیشن بنیاد ودہ ان وقت جی بنگال میں بنگلا دیش کے گھانے چاہوں تھا ایکڑی مزائمت جا ایکڑی تحریک جی شکل انہیں ایکڑی بنیاد ایکڑی ریزولیشن بنگالیہ کے قبول ربان کے نکرن جکرے وہ ایکڑی تحریک شروع تھی دھاکہ یونیورسٹی جی شاگردن انیس سو باونجا میں ایکوی فیبروری انیس سو باونجا انہیں تے ان وقت میں پولیس چڑھائی کئی انہیں پرامن شاگردن جن پہنجی ماں بولیے کھے قومی بولی جو درجو دیاران لائے دھاکہ جے رستن تے ہو نکری آیا انہیں تے پولیس گردی تھی پنچے شاگرد انہیں مار جیویا اے یو بنیاد بڑیو بنگلہ دیش سے الگ تھے جو جکہ بولی جے بنیاد تے کرائیس سے شروع تھا تو اگیا حلی بہت کڑا بنگالی ہوا جو نالو رفیق ہو بے جو عبدالسلام ہو یہ کینیڈین نیشنل ہوا انہیں وقت جے کوفی انان کے لیٹر لکھو بینگ ہے بنگالی کینیڈین انہیں خط لکھو کوفی انان کے جکہ بنگالی بولیے ساں جے کو کچھ تھے ہو ہے بولی جے بنیاد تے جے کو کچھ تھے ہو انہیں کے بنیاد تاہے توان ایکویں فیبر وریے کے انٹرنیشنل ڈے ڈیکلیئر کے ہو سائملٹینیسلی انہیں خط جے بنیاد تے بنگلہ دیش چیپ پارلیمنٹ انیس سو نوانوے میں یہ قانون پاس کہو اتاں کھا کرے تو اساں ایکویں فیبر وریے کے پہ جو نیشنل ڈے ڈیکلیئر کے ہوں تھا آج بنگال میں نیشنل ڈے بنگلہ دیش جو ایکویں فیبر وریے ڈیکلیئر تھے لا انہیں بنیاد تے انہیں پارلیمنٹ ریزولف کرے یونیسکو کے لکھے ہوئے یونیسکو کے لکھے ہوئے تو اساں انہیں بن جانن جن خطر خطر لکھے ہوئا بن بنگالی کینیڈین انہیں جے بنیاد تے انہیں کے انٹرنیشنل ڈے ڈیکلیئر کے ہوئے یونیسکو نائنٹی نائن میں کہیں جے کنونشن میں یور ڈیسائیڈ کہو تو ایکویں فیبر وری پوری دنیا میں ماں بولیں جو مدر لینگویجز جو انٹرنیشنل ڈے کرے ملائے ہوئی دو این جی پہری جکا سیلیبریشن تھی وہ ایکویں فیبر وری سن بہ ہزار میں تھی ٹو تھاؤزن ہر سوال ہے تو اچھا ریزولیشن سند اسیمبلی میں موف کئی ہے سند اسیمبلی سند جی کا انسٹیٹونٹ اسیمبلیہ سند جی چھک کلوڑ مانم جی نمائندہ اسیمبلیہ اسان جو کیس کیڑھ ہوا میڈام سپیکر اور تمام بریفلی اسان جو کیس یہ ہوا ہے سندھی زبان جہ کا سند جی مختلف دورن فیزز میں سمنج دور میں سرکاری طورتے گالائی میں دی ہوئی انہیں خواب ورغون ہے ترخان آیا فارسی بولی نافذ تھی جے کہ ان زمانے میں شاہ لطیف جنجو شہر پڑے ہوارے راہو صاحب جے تو سکھیں فارسی گولو تو ہے غلام اتنا جے مانن ان زمانے میں الیٹ لینگوئج سمجھی فارسی ہے کہ انہیں زمانے میں ریجیکٹ کہہ ہوئے انہیں مانن انہیں گا لکھے نمج ہو جی زمانے میں یوں رواج ہو جی جہانے ہیں انگریزی کا لائے مطبری نشانی ہے فلان ادار پر 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 انگریزی بھی کہا لائے انہیں گبتا ہے جنرل نالج کی خبر نہ سائنس کی خبر نہ مہت کی خبر نہ تاریخ کی خبر انگریزی کہا لائے منا مطبریہ انہیں زمانے میں فارسی کا لائے مطبری ہوئی ہے مانن یہ چوندہ وات ببا فارسی گوڑے چارسی ان زمانے میں گوڑوں لینڈ کروزر ہو یہ فارسی کا لائے گوڑے دیں چڑھتے شاہ لطیف و ریولیشنی مانو یہ ٹوڑی شاہ مط انہیں وقت میں ٹوڑی انہیں چھو جے تو سکھیں فارسی گولو تو یہ غلام اوپہ جی بولی سانکر بی رہو انہیں امپورٹ تھیل اتا جا نرگس ہے لالازار کونہ گایا انہیں پہ جی جھانگن مارون کے گایا انہیں بنیادتے سندھی مارون جی جے کا انوالمنٹ بھی شاہر اتھر لگی سندھی میں سندھی میں سنی کہا نہیں ہلی آئے سندھی مانو پہ جی بولی سان یہ جوڑل رہا جو سر جارج کلرک اڈا سو اٹھے تالیہ میں گورنر ان زمانے جو بومبے وہ ڈیکلئر تو کرے تب بومبے پریزیڈنسی میں جو سندھی جی آزاد ایسیت ختم کرے انہیں کھیل بومبے صوبے میں شامل کر ہوئے بومبے پریزیڈنسی میں انہیں نوٹیفیکیشن کڑھو تو سندھی will be the official language of this province جارج کلرک اڈا سو اٹھے تالیہ تہہی اوفیشل لینگویج ہون دی ہنسو بے لی انہیں کنٹینوٹی میں چاہتے ہو تو سر باٹل فریر جن نالی تہہی فریر ہال ہے ہی واس دہ کمیشنر سندھ جو کمیشنر ہو ان زمانے میں باٹل فریر اوٹی آگست اڈا سو ستون جہاں ہمیں نوٹیفیکیشن دو کڑھے تو جے کے بھی سیول سرونٹ ان انہوں نے لازمیت اسے دی وہ امتحان پاس کر دا جے کا بھی سرکاری لکھ پڑا تھی وہ اسے دی زبان میں تھی دی ہاں یہ سر باٹل فریر تو کرے ہاں یہ بہزار ٹیوی ہمیں ہیڈی ساری چھک کروڑ مانوں دی کانسٹونٹ اسیمبلی بار بار ریزولف کرے تھی چویتی ریشنل اسیمبلی کیے بولی جو بلوتے پہ ہوا ہے وہ باٹل فریر جے چوڑک سرکاری دفتری زبان تھی تاہوہ 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 ایجی پہ ایف آئی آر تاہوہ تاہو تاہو موڈل ٹھائل ہے تپیدارا جو تاہو پرانا بکو کھولی دو انہوں میں سجا جے کہ انہوں نے جو لینگویج ہے ہوا زندیہ یا انہوں نے زمانے میں انہیں آفیسر کے پوسٹنگ نے ملن دی ہوئی جیسے تاہیو اس نے دی جو امتحان پاس نہ کرے اسان کے لی ڈیمانڈ کی اسان جی ڈیمانڈ چاہے اسان چون تھا پاکستان فیڈرشن انیس سو چالی جی کراہ دارتے ٹھائیا انہوں میں چار سوبائن انیشلی انیشلی وہ بلن جی کا سینیٹ نیشنل سیمبلی میں جی کے پینڈنگ بلن وہ بہن ہکڑو بلہ ہے تجھے کو ستن لینگویجز کے ڈیکلیر کرنے جو میڈرم سپیکر پروپوزل تھیلا سیون لینگویجز شوڈ بی ڈیکلیر ایز نیشنل لینگویجز انہوں نے اتراز تھا مختلف جات بابا ستتر زبان اوٹاں کھئی ہوا جی میں سرائیکی شاملہ ہے جی میں براوی شاملہ ہے جی میں شینہ ساملہ ہے یہ ٹرے لینگویج چار لینگویجز ہی ہر اتراز کرو چھوڑاں چھوڑاں چھو براوی تمام ورحی زبانہ ہے براوی کلائی تھی ان خطے میں بیا مختلف جات کے کمیونٹیز ہوئی انہوں نے اتراز اتھا جو اساں جو پروپوزل چھاہو جن کھپے my humble submission to this august house اساں جی سمیشن یہ ہے جکہ اساں اسٹینڈنگ گویٹی کے وہ تعلی نہیں ہوئی تب پہنی چار constituent unit چار سوبائن انجھے چار لینگویجز پنجابی بلوچی پشتو اینڈ سندھی یہ توہاں آئین میں نیشنل لینگویجز دور شامل کہو ہندوستان میں چھویہ بولین کے نیشنل لینگویج ڈکلیر تھے لینے ہندوستان میں انڈیا میں سندھی شامل ہے انہوں میں تیہ پنٹیہ لکھے گا انڈر سندھی ہیں ہکر اب چالی ہے کیونے جی پاپلویشن میں ہندوستان میں انڈیا میں پر دے آنرڈ انہوں نے آنرڈ کے ہوا سندھی لینگویج کے چھویہن بولین میں شامل کرے نیشنل لینگویج ڈکلیر کے ہوا اصلاح چاہتا چاہوں تو انیشنلی چار constituent unit جو چار لینگویجز انہوں کے طواق آئین میں قومی بولین ڈکلیر کرے انہوں کے درجو دیو باقی جو کے لینگویجز ہیں انہوں کے برائیت ملن کھپے انہوں نے چاہت سندھ کھپے یو آئین میں شامل سندھ کھپے تو باقی جو کے انہوں جو ریسپیکٹیو پرامنشل اسیمبلیز ہیں انہوں نے اتا ریزول کرے ریکمین کرنے تو فلانیوں فلانیوں لینگویجز بس شامل کرے نیشنل لینگویجز میں تو یہ ماملو حل تھی بھی دو ہے یہ اصلاح یہ ایشو جو کو آئے وہ ختم تھی دو بسال سندھ میں ڈھاٹ کی گالائی دیوانی آؤں سبویو ریپیرن کرنے کاسم سمرو رضا کراؤں مو اتی بینات بابا وی پنجوی تی لکھ مانو جاکہ ڈھاٹ کی دھری بیا گالائن وہ اچھو نزا تا شامل کرو انہوں میں اصلاح جو لیٹرین چاہ رہا ہے ادب ہے شہیو ون سبو جو وہ شامل کرو تو یہ صوبہ اسیمبلی کے اختیار میں لڑکھپے انہوں میں ترکھپے ہاں نے آؤں اچھا تو بھی گالتے جے کہہتے گالتے انہیس سو بہتر میں ایکٹ پاسٹو ان اسیمبلی اما نائنٹین سیمٹی ٹو میں سندھی لینگویج کمپلسری ایک جہنے پہ یہ نسلی فساد تھا جو ذکر کہہ ہو پہ جے راؤ ساب وہ اردو انکارکوریٹ تھی ایک اردنس چیزر یہ وہ شامل تھی انہوں میں بلکل اردو آلیڈی نیشنل لینگویج ہوئی جے کہہ سندھیوں میں وہ شامل نہ بتھیا تب کو فرق نہ تو پہ جو پاکستان جی قومی بولی آلیڈی اردو اچھے تالیہ میں اردو تھی چکی ہوئی پر ایکڑا انیسیسری ایٹھنک انہوں وقت میں وائلنسز یا ڈیفرنسز کریٹ کرنے لائے جو سریوں معاملوں چھو اردو انکارکوریٹ تھی وہ بلکل آسا یکھن تے اجی دیت آئیں سندھ میں سندھی سرکاری زبان کریں گا شروع تھی ارنہ سو اٹھے تالیہ کہاں پہ انیس سو بہاتر میں وری تھی وری ایکڈ انہ کے رین فورس کے ہو اجیسا وقت سب کا وڈوں کو اکڑا خواب ہو تب منتقل بولی کیا تھی دی بارن مجھ وہا تھی دی ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل انسٹیشنز میں جڑے پڑھائی ونی یونیس کو چاہی چکی ہے دنیا میں ملٹائے لنگول ایڈوکیشن جڑے وہاں بارن جی کاغنیٹیو ایک کریٹیو ایبلیٹی ڈیولپ کرے تھی ماں جی کو پہنچے بارن جی ماں جی ہنجے میں بارن جی کا بولی بودھے تو ایہاں پہنیاں پہنیاں ہونے جی زین جون جی کے صلاحیت ون اوے اجاگر کرن تھا اوے لفظ جی کے پہنیاں ماں چوے تھی ایاز ترے چاہیوا پہنچی بولی میں میاں جنہیں چوندے ماں توکھے اہڑوں ساو نیدی بھی بولی کی تھی جنہیں پہنچی بولی میں ماں چوندے جو جکو لطف ہے وہ بھی بولی میں کچھیں کون تو ملی سکے اردو میں ماں چوے انگریز موم چاہے سندھی اماں چاہے ماں چاہے یہ لطف ہے جکو پہنچی بولی میں وٹھے تو اتنا بار جی تقلیقی صلاحیت شروع کیا اسا وٹ سندھ میں پرائیوٹ انسٹوشنز اسا شروع کرے چاہے میڈم سپیکر کڈیم کے یہ سوال کون اتھار ہوئے آئین جے آئین جے آئین جے آئین جے ٹوئیٹی فائیو اے جہاں میں یہ شامل ہے فری این کمپلسری ایڈیوکیشن فری این کمپلسری ایڈیوکیشن جے لفظ استعمال ترکھا پوئے پیسند ہے جی بار چھو پہ پڑھائی ہوں پرائیوٹ اسکول میں وائی وی آر پہائیں آئین جہاں دو فری میں دینی اتعلیم جنید حکومت ہوں یہ بوجھ نپے کھنی سگی ہوں اتران سار بارن جو اے پاپولیشن جی جی کا گروت ہوئی انہیں جے حساب ساپ انہ وقت میں بہزار حکم آڈیننس آئیو پرائیوٹ انسٹوشن آڈیننس بہزار پنجم ایمینٹیو بہزار تیرہ میں ہنی اسیمبلی انہیں کی بہزار تیرہ میں ان کی ایک تیشکل میں پاس کے ہو کان پہ پڑھائی ہوئی سندھی نپے پڑھائی ہوئی اسا شروع کہی اسا بلکل شروع کہی اسا جو سندھی اردو بہت ناٹ اونلی سندھی سندھی اردو بھئی زبانوں جے کہنے وہ لازمان پرائیوٹ اسکول پرائیوٹ انسٹوشن پہ جبارن کے پڑھائی دا چوتے اسیمبلی چاہی ہوئا ایکٹ پاس تھیلا انہیں تیجی کے ایلیٹ اسکولز ہوا جنجلہ روز بہت خواہش ہو دیا تھا باہر فلانی اسکول میں داخل تین فلانی اسکول میں داخل تین انہیں اسکولن پہنے ریجسٹنس کنڈین شروع کہیں اور نالا نتو کرنا وہ سب کراچی جو ایلیٹ اسکول ہیں انہیں ڈسٹرک ساؤتھ میں موجود ہیں انہیں ریجسٹنس دین شروع کئی دن بابا کانون ہو لا ہو ایسا لا تو ایکٹ کرنے شروع کہیں جو جے کو نپڑائیں دو ایسا ہوں جی ریجسٹریشن سسپینڈ کرنا سی اسکول سیل کرنا سی بھی کو بھی کو رستو نہ آئے جے کا اسکول نپڑائی دی انہیں دھڑا دھڑا تیچر رکھنے شروع کرنے شروع کرنے چھے دیا ایمپلیمنٹ شروع کرنے چھے دیو ہارے سوال کہڑو ہے سب کھاں بڑھو جے کو یہ سوال ہے پندرہ ہزار پرائیویٹ انسٹیوشن سکول ریجسٹریڈ ان سوبے میں انڈریجسٹریڈی خبر ہاں نے پہن دی سینسس ہلے پئی تیچر تو انہیں رکھی چھے دیا سندھی پڑائیں کون دی اچھے اردو پڑائیں کون دی ایکٹی پیڈاگواجی تھی دیا ہے ٹیچنگ میتھولوجی آئے جے کا بار آگے سمجھائیں دا اردو کے پڑائیں کون دی اچھے سندھی اردو لرننگ سینٹرز لینگویج لرننگ سینٹرز شروع کرنے جو پڑائیں 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 ہمیں پاک آئے دے تربیت نہیں انہیں تیار کریں پرائیویٹ انسٹیوشن کے لیوں سندھی پڑائیں سکھا سندھی آؤں کالائے سکھا تو تام کالائے سکھو تھا پر اچھے کیر چویر سکھا روک بر لینگویج رشید بھائی زبردر سردو کالائے تو پر رشید بھائی کے تیجل اردو سکھاؤ کسی کو یہ دوسرا کام ہے بولنا اور لکھنا الگ چیزیں کسی کو سکھانا ہے وہ الگ کام ہے تو اس حوالے سے ہم ٹرین کر کے پیڈاگواجیکلی ان کو ہم دیں گے اس کے بعد یہ کہانی آگے چلے گی لاسٹ یہ یہاں سوال نہیں ہوا پانچہزار سال پرانی زمان ہے بالکل پانچہزار سال پرانی زمان ہے ابھی تک دنیا کی واحد یہ سیولائیزیشن ہے انڈس سیولائیزیشن جس کا اسکرپٹ ڈیسائفر نہیں ہوا ہے ابھی تک وہ پرانی لکھت پڑی نہیں جا سکی ہے ابھی تک ماین کی ہو گئی ایجپشن کی ہو گئی سمیرین کی ہو گئی ماچو پیچو سیولائیزیشن کی ہو گئی ساری جتنی دنیا کی سیولائیزیشن ستی ان کی ہو گئی اسان جو انیات آئیں انڈس ویلی جو اسکرپٹ نہ پڑی سکیوا ہے جیتے ایسا کانفرنسس کے یوں اٹیمٹ کیا ورکشاپ کیا یوں کم حلدڑا جنہیں ونی جی ڈیسائفرمنٹ تھے پر اج جکا بولی جہیں بشکل میں موجود آئے انہیں بولیے جو آنر کرن ماں بولیے کہ آنر کرن آئیں انہیں کے ریسپیکٹ دیرن پور کیڑی بولی گالا ہی در ہو جئے پر انہیں ماں جی بولیے کہیں جی ماں سا اختلاف تھی نہ تو سکے اختلاف کیسے ہم تھی سکے تو پر مدر ہڑتے ہیں ممتہ دیکھیں جو اختلاف نہ تو تھی سکے اصحی انہیں کرے ماں بولی چاہوں تھا کہ ماں جی بولی ہے انہیں بولی ہے کہ ہی ریاست آنر کرے بنگلہ دشمہ سبق سکھے پیپلز پارٹی سپورٹ کندی رہی ہے پیپلز پارٹی جی ای میمبرن یہ بلپ جیکن اسیملی میں بھئی موف کیا ہوا اجبین پارٹن کے جی کے بھی تھی اصحیٰ موجود ہیں پی ٹی آئی یا دوست موجود ہیں جی تھی اسیملی میں رگو ہتے تقریر کرے پان پہنجو حق ادا نہ تھا کرے سگو وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دی پارٹی لیڈرشپ ان سا گالائن ہوئے بھئی جی کے نیشنل نیک و جس جا ہوتے بل پہ آئے بہربانی کرے پی ٹی آئی ان کے سپورٹ کرے جی سینیٹ پر آئے جی سینیٹ ماں نہیں کرے سینیٹ پر موجود ہیں استفاہوں سینیٹ ماں کون آئی ہون نون لیگ جائیں تو نون لیگ جاکن ایم کیوم جائے جی کے میمبرز ہیں ہوئے لابنگ کن انہیں کمیٹمنٹس آئی اسیملی امار ریزولیشن پاس کرائے ہو تو اساں قومی بولن جو بل یو پاس کرائے پاکستان کے مضبوط کنا سی پاکستان جی فیڈرشن کے مضبوط کنا سی یوں مضبوط تھی دو انہیں جیسٹرز نہ تیسی چکا سی تو باون جہاں میں پنجن شاگردن جو ہکڑے مرڈر جکو ہے پنجن شاگردن جو قتل ہکڑے ملک ہے الگ کرے سگے تو اے بحصہ کرے سگے تو تیسی چاہوں تھا تئیے نتیے اساں جی یہاں دعا ہے تا اساں جی ماں بولی ہے جیلہ کے شاعر چاہو ہے تا اللہ آئیے محور جو کتابن میں پڑجے تا ہوئی سندھ اے سندھ وارنجی بولی سید قائم علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیس پی سپیکر صاحبا ایڈو 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 تھارا پشکے ہوگی پر ماندسان سب خالی پہنے ہیڈے ہوں تو باہوں کنجی دائن اٹھا ہتھا پہ کنجی دائن آنگریوں گانا ہیڈو ہیڈو خالی پہنے افسوس اگلہ جائے کوئی تے شاہبزہ کچھ دوستوں گٹھائیں بدھانداز اٹھ ہی نہ مجھائیں باتے لائے ایڈو ایڈا چاہاں پر اتے ہوں دے بی سائیں بجائے چلی سجی تاریخ مان پانچے پیپلز پارٹی جی تاریخ آرز کندو سے ایڈو اڈو گھنو کونگا لائند جو سائیں باکی جی گھنے اوہ بیالی آمدن کیوں تو آمدن ہیڈا ہنی سب باتر میں انٹیرم کانسٹوکشن شاہید بھوٹے صاحب تھائی مانگی بگا آرز کئی تا مارشلہ خان جلدی پہ یا انٹیرم کانسٹوکشن ٹھائی انہیں کانسٹوکشن میں اکڑو پرویان یو لینگویجز جو بھو تو اردو لینگویجز جی کہا ہے سا قومی زبانہ ہے علاقہ ہی زبان جی کہا ہے انہیں کے حمد افضائی کئی وندی ان کے ترجیز دینی وندی پانجے پانجے علاقہ میں سوبہ انہیں زبان جیترو ودائے سگن ودائے انہیں مطابق سندھو اسیمبلی میں مالا منسٹر ہوسر ہوتے مو ریزولیشن دینو سلاہ سا پانجے میں برنسا شاید بھوٹے سا سلاہ نہ کئی مو ریزولیشن دینو سندھو میں سندھی بولی اکھے ترجیہ دینی دی ترویج دینی دی ترقی وٹھ رائی بیندی اور انہیں کو گناہ کون ہو توجہہ ہے انہیں کو گناہ کون ہو تب مو ریزولیشن کانسٹویشن دینو بیٹی ہیں تیز چاکان جو سائیں مگے جا رہا ہے اچھی اور اخبار میں وڈی حاشی اچھی اردو کا جنازہ جرہ دھوم سنکھ لے آنے انہیں افسوس تھے اور امام اسیمبلی میں چنگا بھلا انہیں وقت پوزیشن ہوئی ترنی پر چنگا بھلا گالائیں دا پوزیشن 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 کارچن یونیورسٹی جو وائس چانسلر حلیم صاحب انہیں چھوکرنگوٹی بڑھکائے ہو بھیجے نمبروں میں اخبار میں گھٹکانا کئی جو انہاں لکھے اردو کا جنازہ جرا دھوم سے نکلے جنہاں موں گا لائے اندر رہی انہاں تے ممتاز صاحب دوانے مروم چیف پینسٹر انہاں بھی تھوڑوں گھنوں گا لائے شام میں جو بکبر اٹھائی ہوئے ہوں کادی آزم نے مظاہر تھے اکڑی میر رسول بکشا جی مروم جی انہاں بھی ممتاز صاحب جیتری ہیں ممتاز صاحب جیتری ہیں مون جی گھری نینڈی پویاں اٹھائے چھلے حلو سائن ہوتے شیید بھٹے کے خبر پہ اکڑم پچھیں ممتاز ہوں تو یہ کینڈی نو ریزولیشن مکہ خبرکانے ہرو بھرو ہینے وقت آگئے ادھ ملکا گوڑ پہ اٹھو لے ملک میں تاہاں ماری گوڑ بڈھائی چھلے بولی رہی آئے ایک انہاں چاہت کانسٹویشن میں کانسٹویشن جو کومیٹی جو مام بسندہ ممبرو سے یہ پانچے سندھی بولی جو لحاظاں پروبین موئی وجر آیا خیر آزر تھی وئی ایسان جیو تے بھٹے صاحب میر رسول بک صاحب ماں اے میر اعجاد صاحب بھئیش فوتی وئین پر میں ناکیوز باہن جنہیں ہوتے ایک آب بینا میں گھرائی ہوں تو مکہ چاہوں مونن بھی نہیں چاہیں سب کو جی ہو جانے انہیں کے بیارے ہو سامو بیارے ہو اکیوز کرے بہتا ہے تفصیل ہے ناکہ بہتا ہے پر ہونے چھو بھوا کیری تقریفی کیری جلدی جو تو یہ یہ ریزلشن پاس کرا ہے مجھے ہیں ماں کا جلدی تکا نہیں آسان جی بولی ورین جی بولی آب انگریز افسوسی ہوتا انگریز ان آسان جی بولی تے تاریخ لکھیا جی کہ آسان جی پانچے ان میں نے لکھی جی کہ آنگریز ان لکھیا آئے انہیں جی زمانے میں ریوے نے جو سجیوے ریکارڈ جے کو وہ سندھیا میں ہو ہانے جن تھا تھا یہ ریکارڈ بدلا ہے اردو میں کیا ہو ایسان جا آپ اردو میں پڑھے لماں گھٹ وہ اٹھانا تھا صفحہ کو نہ جانا نہیں انگیہ میں نہ جانا نہیں ہانے انہیں کے پانچے بولی مٹھیا تو وہ کیے پڑھندا اردو میں چھاکندا ہے سندھی بولی میں عرصے کا مٹیا ہے ریکارڈ کیا چھاکندا ہے نہ تھی دو تو بٹے ہویا ہمرا انہوں نے پڑھے ہو تو جو سچا چھوہ چھنڈیا ہو پر اپو جنہیں ماں بدھا ہے ہمتے ہیں ماں کابی آئیں جی آئیں جی غلطی نہ کہیا کانون جی غلطی نہ کہیا تاریخ خلی سو تاریخ دورا ہی تھا اہم بیوتا ہاں جی کہا پانو ریتے کانسٹوشن تھا ہیا انہوں نے آتھ بولین کے سب نیم بولین کے اسان جے اکھن تے سب نیم دوستن سٹوکا لائے ہو اسان جے اکھن تے بیوں بولین بہائن اردو بگا لائنہ ہے ہوں پنجابی بگا لائنہ ہے تھوڑی گنی اور جی کر سندھی آئے اسان جی لکھت میں بھی سجے پاکستان میں توڑو گڑو بدھا ہے اور راو صاحب لکھت میں صرف سندھی لکھی سکندہ انہوں زمانے میں اردو لیں گے تو وہ اسار اکھن کھناز کرائی کتے ہی اسار اکھن کھناز کرائی یہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ ملان گر جے کانسٹوکشن میں نتا 54 جی کانسٹوکشن سکسٹو جی ایوب خانواری کانسٹوکشن انہیں میں کون ہے تلسل اردو جے کوئی ایسا قومی زبان تھی پہ رہن دو پاکستان جی تاریخ میں پاکستان جی تاریخ میں ڈیموکراتک گورنمنٹ بھی سیمٹی ٹو میں بھی انٹیرم کانسٹوکشن میں بھی چھڑو لکھن یہ ہو تا علاقائی زبان ان کے بھی ترجیر دینی میں دی ترویز کئی میں دی ترقی دیاری میں دی یہ لکھن کو گناہ ہوتے تھے نتب پھڑک محمود علی قصوری صاحب لا منسٹر ہو چاہیے آر اساں کے لئے گلت فہمی تھیا کہیں گلت بدھائیوار تم تو بدھائیوار ماتو ہے دیس ہو کاپی دی نہیں مانتا ریزولیشن جی چھو اساں چاہیے ہو کڑو گناہ کیا بھٹا صاحبی وزیران بھو تیجے کیا پنجاب جا خدا انہوں نے تعریف کہیتا ہے ہلا ایک کڑی اداوت ہوئی اساں گا کڑی ناراضگی جو ایترو زور ساں ہیتے بٹنی آلیا حلیا بٹنی ہے وہ تو ہری اساں جاں ہمرا کچھے میں کچھے میں پکے میں سنجھے گوٹھن میں زبان علیہ صاحب جانا 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 چھا بھو دھو سے چھا نرچو سے چھا من منٹ چھا من منٹ تھی یہ ریزولیشن کے اڑو پاس کے وہ چھو چڑی باہر نکری آیا گوڑا بزل ہمرا پرے اگا نکری آیا باہر تھی اساں جی بولی بنتا کیوں اساں جی بولی ہر برو قدگنطہ لگائے چھو چھو یہ تھی تو انہوں کو بس تھی مات تھی جنگ جو ایڈیٹر بھی ہو حلیم صاحب بھی ہو نکری صاحب رائٹر ہو تمام سٹھو ترائی بھی بھوٹے صاحب صحیح ہر برو جذباتی ہوئی گا حل اسائنے میں نائیوں تک سنجی بولی کہ ترجی نینی نہیں بھلی نوجوان ہر برو وہ لمائے حلیم صاحب انہا ماننا چاہا وہاں چھوکرا پانجے لیکھنے کی رائحن بیرال اسائن انہوں کے سمجھائے اسے اسائن کے گرایا ہوئے ہو وہ سمجھائے مانسہ بھوا تو وائس چانسلر تھی تو ہنری ننڈی گال کئیا ماہیا دل میں چھوکرا کئی تھی پر چھو سی تھی ہنری گال کئی ہر برو مان انہوں کے بڑھکا تھی ضرورت کری نگا اسائن جسو جے جنوہاں ماں بھی سائی کہیاں انہوں نے کہاں ضروری ہو تو بٹر لفظ چواں سائنہوں نے کہاں ماں وقت نہ اٹھند انہوں نے کہاں ہی ریزولوشن جذباتی نہ ہے حقیقت تے مدمنیاں زبان آئیں مذہب ہر کہیں گے پیارو آپ کوب ہو جے بھلی جت چون کہیں گھریب چون کہیں گھریب چون کہیں گھریب پگڑی وار ہو چون کہیں گھوڑا اٹھند پرہو گھاڑا کو بھلی پیاریاں مذہب ہر پو زبان پیاریاں انہیں کرے انہوں نے جو عدم کہے ہوئے ہیں مکھے تھوڑو یادہ عرصوں تھے وہ وہ جرمنی انگریزی پہوڈالیاں تہا وہ جرمن پہوڈالیاں ایلی میں چھو مہتتاریخ پڑیا تھا ہاں انگریزیھے جے کہہ ہیں نے یکے آئیں جرمن یہ مانٹر مٹرہ ہے نے پاہنے میں عزیز آئے ہو بول یہ تیری کہاں کینے موسیقی 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 مجھے 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 مجھے